پاک سعودی قیادت کے درمیان باہمی اتحاد اور تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار سامنے آیا ہے وہ یقیناً موجودہ حالات سے مطابقت رکھتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب روز اول سے مذہبی نظریاتی فکری سماجی سیاسی اقتصادی اسکری سفارتی اور ثقافتی بندن میں بندے ہوئے ہیں تاہم دو ہزار گیارہ کے بعد سے مشرق وستہ میں پیدا ہونے والے حالات بالخصوص حرمین شریفین کی سالمیت کلاہک خطرات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام اس وقت جس سیاسی معاشی انتظامی تہذیبی اور معاشرتی زبوحالی کے شکار ہے اس نے ہر صاحب دل کو افسردہ اور غمناک بنا رکھا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں پاکستان اور سعودی عرب ایسے ممالک شمار کیے جاتے ہیں جو مسلم امہ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بہتر صورت میں کر سکتے ہیں چنانچہ پاک سعودی رہنماؤں کا تحفظ حرمین شریفین پر غیر متزلزل عظم و اتفاق امید اور حوصلے کی نئی رمک پیدا کرنے کا موجب بنا ہے جبکہ مسلم امہ دونوں ملکوں کے اتحاد و یکجیتی کو مستحسن نظر سے دیکھتی ہے تاہم دونوں برادر اسلامی ممالک کی قیادت کے درمیان ملاقات ایسے موقع پر ہوئی ہے جب شام کے شہر حلب میں ظالم بشار الاسد کی افواج اور اس کے ہم نواؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے جبکہ یمن میں شورش پسندو کی فتنہ سامانیہ اروج پر ہیں بہرین اور قویت میں بھی بہرونی جاریت کے خطرات منلا رہے ہیں اور ایران خطے میں بالدستی قائم کرنے کے لیے اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانہ نے عالم دونوں ملکوں سے وسیع، مؤثر، مدبرانہ اور قائدانہ کردار کی توقع رکھتے ہیں جس کے ذریعے بالعموم مسلم خطوں، علاقوں اور آبادیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم مشہدائد کا صدباب کرنے میں مدد مل سکتی ہے لہٰذا اس بنا پر پاکستان اور سعودی عرب کو اسلامی دنیا کے پر امید، جذبات اور احساس کا ادراک کرنا ہوگا اور اب تک جہاں کہیں کوتائی برتی گئی ہے اس کا ازالہ کرتے ہوئے دو طرفہ تعاون اور اشترا کے عمل میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اور اسلام کے مفادات کے تحفظ اور سلامتی کو ترجیح دینا ہوگی جبکہ دونوں ملکوں کی اولین ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ محض اپنی جغرافیائی اور سیاسی سالمیت کو محفوظ بنانے پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ پیش قدمی کرتے ہوئے ممکنہ خطرات کے سامنے بند بادنے پر بھی توجہ مرکوز کریں اور اس اہم مقصد کے حصول کے لیے ترکی کو بھی ساتھ ملا کر اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں یوں یہ تینوں اسلامی ممالک منظم شکل میں عالم اسلام کی مشکلات و مسائب کمدعوہ کرنے میں مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر بھی سیاست و سفارت میں ان تینوں ممالک کا نام و مقام مسلم ہے جبکہ اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی کئی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود عالمی طاقتوں اور ان کے گماشتوں کی آنکھوں میں نشتر بن کر چپتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں عدم استحکام اور بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے وقتن فوقتن سادش عمل ملائی جا رہی ہیں لیکن جب تک دونوں اسلام ممالک عالم اسلام کے مسائل کو قرار واقعی انداز میں فوقیت دیتے رہیں گے انہیں مظلوم مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل رہے گی اور اس کے نتیجے میں اسلام دشمن قوتوں کے مضموم ازائم اور ناپاک ارادے بھی پیوند خاک ہو جائیں گے ویسال اردو حق کا راہی